اللہ الرحمن الرحیم دنیا برسے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا مہزبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کهل جس سے روزانہ شب آٹھ بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے ناظرین محترم روزانہ آپ کے بہت سارے سوالات میں موصول ہوتے ہیں جو ہم مفتیان کرام کے سینئر پینل کی خدمت میں رکھتے ہیں وہ اپنی تحقیق اور اپنی جو بھی ان کا علمی نکتہ نظر ہے اس کی روشنی میں جواب بنایت فرماتے ہیں اس پروگرام کے ریفرنسے ان سوالات کے مدلل اور نہایتی تسلی بخت جوابات آپ تک پہنچ پاتے ہیں آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات اس پروگرام کا حصہ ہونے والے ہیں انشاءاللہ اور نئے سوالات آپ بھیج سکتے ہیں آپ کے سوالات کو عزت دی جائے گی اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا طریقہ بہت سیمپل سا ہے آپ نے فیس بک پر جانا ہے فیس بک کے سرچ انجن میں آپ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آئے گا پیج کو آپ سرچ کریں گے اور اس کے بعد اس پیج کو لائک کرنے کے بعد اسی پیج پر ہماری لائیو ٹرانس میشن جاری ہوگی اس کا حصہ بنیں گے کومنٹ بار میں آئیں گے اپنا سوال لکھیں گے کوشش کریں گے کہ سوال اردو کی بورڈ میں تحریر کریں اور اپنے سوال کے ساتھ اپنا اپنے علاقے کا نام آپ نے لکھنا ہرگز نہیں بھولنا اور جتنے بھی غیر ضروری سوالات ہیں غیر ضروری سوالات سے میری جو مراد ہے وہ یہ کہ فرقہ ورانہ یا سیاسی نویت کے سوالات یا پھر بار بار دہرائے جانے والے سوالات کیونکہ یہ قربانی اور حج کا موقع ہے اور ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر مختلف عنوانات سے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج پر اور یوٹیوب چینل پر شارٹ کلپ بھی بھیجے جا چکے ہیں بار بار اپلوڈ کیے جا چکے ہیں وہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں تو بار بار ریپیٹ ہونے والے بہت ہی کومن سوالات سے بھی آپ گریز برتیں گے تاکہ زیادہ اہم سوالوں کو جگہ مل سکے اس پروگرام میں ناظرین محترم آج کی نشید کے جو معزز مہمان میں ساتھ موجود ہیں قلبی میں ساتھ تھے مفتی عابد شاہ صاحب سینئر مفتی ہیں سینئر استاز ہیں جامت رشید کراچی کے اور حلال فوڈ کے حوالے سے ایک امتیازی حیثیت ہے ان کی بڑی تحقیق ہے حلال فوڈ میں آپ کی بڑی ماہرانہ تحقیق رکھتے ہیں اور جب بھی آپ نے ملک یا پھر بیرون ملک سے ان سے حلال فوڈ کے حوالے سے سوالات کیے ہیں تو آپ کو ہمیشہ تسلی ہوئی ہے اور آپ نے ہمیشہ ان کے جواب کو اپریشیئٹ کیا ہے میں بہت وارم ویلکم کرتا ہوں افتیاب شاہ صاحب کو اور وہ ہمارے ناظرین جو دنیا بھر سے میں سن رہے ہیں ان کو بھی بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں میں آغاز کروں گا پرگرام کا اور پہلا سوال ہے آج حسین وزیر صاحب کا سر وہ یہ پوچھتے ہیں بکرہ عید کی جو تکبیریں ہیں سر کن کن لوگوں کو پڑھنی چاہیے اور قربانی کرنے والوں کو پڑھنی چاہیے یا پھر ہر ایک کو پڑھنی چاہیے اور اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ جو انہوں نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دس دن ہے زلحج اس میں بال تراشنا ناخن تراشنا یہ جو اس سے منع کیا گیا ہے اس کے کیا حیثیت ہے کیا ہر ایک کو اس سے رکنا چاہیے کیونکہ میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ والدین اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ناخن اور بال نہیں ترشوانے دیتے ہیں ان دنوں میں تو ذرا اس کے متعلق بھی اگاہی دیجئے گا دونوں مسئلہ آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم جہاں تک ان کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ تکبیرات تشریخ کن لوگوں پر واجب ہے تو اس کے حوالے سے شریعت کا ذابطہ یہ ہے کہ ہر مرد و عورت آقل بالغ مرد و عورت جس پر نماز فرض ہے اس پر تکبیرات تشریخ پڑنا بھی فرض ہے واجب ہے یہ نوز الحجہ کی صبح سے یعنی کل جو نوز الحجہ عرفہ کا دن ہے اس کی فجر سے لے کے تیرہ زل حجہ کی اثر تک یہ ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد چاہے وہ نماز آدمی جماعت کے ساتھ پڑے یا تنہا پڑے ایک مرتبہ یہ کلمات کہنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد یہ پڑنا واجب ہے فرق یہ ہے کہ مرد پر انچی آواز سے پڑنا واجب ہے اور عورت کے لئے آہستہ آواز سے پڑنا واجب ہے اور اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی آدمی قربانی کرے یا قربانی نہ کرے دونوں ہر طرح کے لوگوں پر جن پر نماز فرض ہے ان پر یہ تکبیر پڑنا بھی ضروری ہے جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ ناخن تراشنا یا بال کارنا اید الازحا ان ایام میں تو یہ صرف اس شخص کے لئے یہ حکم ہے استحبابی حکم جو قربانی کرے تو چھوٹے بچے جیسے آپ نے فرمایا یا وہ لوگ جو قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ استحبابی حکم نہیں ہے یہ عوام میں غلط مشہور ہے غلط مشہور ہے بہت بہت شکریہ ابراہیم حائل صاحب کا سوال ہے ایک آدمی صاحب نصاب ہے قربانی ماجب ہے اس پر قربانی نہیں کرتا وہ کسی بھی وجہ سے فوری دور بری صاحب پیسے نہیں ہیں یا کوئی اور وجہ ہے تو کیا حکم ہوگا صاحب دیکھیں جو شخص صاحب نصاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریح لحاظ سے وہ مالدار ہے غنی ہے اور اس پر قربانی واجب ہے تو ایسا شخص اگر قربانی نہیں کرتا تو اس کا مطلب وہ ایک شریح واجب کا تارک ہے اور شریح واجب کو چھوڑنا یہ ایک قبیرہ گناہ ہے تو وہ قبیرہ گناہ کا مرتقب ہے اور اسے چاہیے کہ یہ اس گناہ کے ارتکاب کو ترک کرے اور قربانی کرے اس کے لئے اگر وقتی طور پر پیسے نہیں ہیں تو قرض لینا بھی واجب ہے قرض لے کر قربانی کرنا واجب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باوجود استطاعت کے قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے تو گویا دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ گویا وہ مسلمان ہی نہیں ہیں اس لئے انہیں مسلمانوں کو تو پھر بھی اگر کوئی آدمی قربانی نہ کرے تو بعد میں ایک تو اس پر قضا ضروری ہے قضا کی صورت یہ ہوگی کہ وہ اسی درمیان درجہ کی بکڑی کی قیمت صدقہ کرے گا اور دوسرے توبہ و استغفار کرنا بھی ضروری ہے آئندہ کے لئے قربانی کرنے کا عظم کرنا اور آئندہ اس کا احتمام کرنا یہ ضروری ہوگا قضا کی صورت کیا ہوگی سر صدقہ کرنا صدقہ کرے قربانی کی قیمت صدقہ کرتے اگر تین دن گزر گئے بہت شکریہ سے جزاکم اللہ اور اگلہ سوال محمد جعفر علی صاحب پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نابالغ بچی یا بچہ ان کے پاس ان کی یعنی کسٹڈی میں اتنا مال ہے جس کے وجہ سے وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں چاہے وہ زکاة کا نصاب ہو یا پھر قربانی کا نصاب ہو دونوں صورتوں میں ان پر زکاة اور قربانی لازم ہوگی جی نہیں نابالغ بچہ یا بچی پر نہ قربانی واجب ہے اور نہ زکاة واجب ہے اس لیے کہ یہ شریع احکام ہے اور شریع احکام جو ہیں وہ مکلفین پر واجب ہوتے ہیں تو چونکہ چھوٹا بچہ اور بچی مکلف نہیں ہے شرعان مرفوع القلم ہے حدیث شریف میں صراحتا ان کو مرفوع القلم قرار دیا گیا ہے تو اس لیے احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ صغیر بچے کے مال میں زکاة بھی واجب نہیں ہے اور قربانی بھی واجب نہیں ہے بہت شکریہ فضل الرحمان صاحب اپنے طبعہ سے پوچھتے ہیں انگلہ سوال ایک شخص ہے جی اس کی آمدنی ہے ہی حرام حلال کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے تو اس کے لیے قربانی کا کیا ہوگا ہے کہ حرام مال سے تو قربانی درست نہیں ہے جی جس کی پوری آمدن حرام ہے تو اس پر نہ قربانی واجب ہے اور نہ ہی اس کی قربانی درست ہے بلکہ فقائے کرام نے تو یہ فرمایا ہے کہ اس کا سارا مال ہی واجب التصدق ہے یعنی اس کو صدقہ کرنا بغیر نیت سواب کے ضروری ہے تو اس لیے ایسے مال میں قربانی واجب ہونے یا درست ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ ایک جاپان سے لائیو سوال ہے کہتے ہیں جی یعقوب خان صاحب کہ میں اس وقت جاپان میں ہوں میری جاپان میں کل عید نہیں ہے وہاں پاکستان کے مطابق عید ہوگی جبکہ میرا جو آبائی علاقہ ہے محمد ایجنسی وہاں پہ کل عید ہے تو میں قربانی کسی صاحب سے کروں کیونکہ میں تو یہاں عید نہیں کر رہا گا یہاں کے حساب سے یعنی جاپان کے حساب سے کیونکہ پاکستان کے مطابق وہ کریں گے یا پھر محمد ایجنسی کے حساب سے کروں گا قربانی جی عید وغیرہ جتنے بھی اس طرح کی عبادات ہیں جن کا وقت کے ساتھ تعلق ہے تو اس میں اسی جگہ کے وقت کا اعتبار ہوتا ہے جس جگہ میں آدمی ہو تو جاپان کے مسلمان جس دن عید منائیں اس دن ان کے لیے قربانی کرنا ضروری ہوگا تو اب اگر وہ اس میں وہاں کے مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے قریبی مسلمان ملک کی ریایت رکھتے ہیں تو ایسا ان کو کرنا چاہیے اور اسی طرح ان کو پھر اکٹے ہی عید کرنی چاہیے ایسا یہ شریع تقاضی نہیں ہے کہ جو آدمی جس ملک کا ہے تو وہ اس ملک کے ساتھ عید کرے بلکہ وہاں کے مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم ہونا چاہیے اس لیے کہ عید مسلمانوں کی اجتماعی تہوار ہے یہ انفرادی تہوار نہیں ہے تو اس لیے درست طریقہ یہ ہے کہ وہاں جو مسلمان رہتے ہیں ان کا اجتماعی نظم جو فیصلہ کرے اور جس دن عید کا فیصلہ کرے تو اس دن وہ ان کو قربانی کرنی چاہیے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ تو وہاں ظاہر ہے وہاں بھی کوئی نظم ہوگا مسلمانوں کا جاپان میں تو وہاں کے مطابق کریں گے یہ جو کل عید کی بات یہ کر رہے ہیں یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے کل تو کہیں بھی کل سعودی عرب میں عید ہو جائے سعودی عرب میں عید ہے تو محمد ایجنسی میں کیوں ہو رہی ہے محمد ایجنسی میں اگر عید ہو رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے بہت بہت شکریہ سر اور اگلا سوال ہم آپ سے پوچھیں گے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے حسین وزیر صاحب نے گین شہر طائف سے حج کے لیے جانے والا مکہ مکرمہ جاتا ہے اور پندرہ دن سے کم وہاں ٹھہرتا ہے تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی جبکہ وہ بندہ صاحب نے صاحب ہے جی طائف چونکہ مکہ سے مسافت سفر پر واقع ہے سوہ ستتر کلومیٹر سے زیادہ کی مسافت ہے تو اس لیے جو شخص طائف سے مکہ گیا ہو وہ اور وہاں اس کا پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت نہ ہو جیسے انہوں نے لکھا ہے تو وہ شریع مسافر بنتا ہے اور شریع مسافر پر عید کی قربانی واجب نہیں ہے حج اگر وہ تمتو یا قرآن کی نیت کرتا ہے تو اس صورت میں اس پر دم شکر حج والا واجب ہوگا لیکن قربانی اس پر واجب نہیں واجب نہیں ہے کہ بہت بہت شکریہ عثمان عرشد صاحب کا اگلا سوال ہے وہ یہ پوچھتے ہیں سر کہ آدمی کتنا مکروز ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں رہتی اور دوسرا انہوں نے یہ جز پوچھا ہے سوال کا کہ بیوی کا اگر حق مہر شہر کے ذمہ میں ہے تو کیا وہ جب اپنے نساب سے اس کرز کو منحا کرے گا تو وہ حق مہر کی رقم بھی بطور قرض منحا کی جائے گی یا نہیں جہاں تک ان کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ آدمی کتنا مکروز ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی تو اس کا جواب تو مختصرا یہ ہے کہ اگر قرضہ اتنا زیادہ ہو کہ اس کو منحا کرنے کے بعد باقی مال نساب سے کم رہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ قرضہ وجوب قربانی سے مانے ہوگا اور قربانی ایسی صورت میں کرنا ضروری نہیں ہوگا مثلا ایک آدمی کے پاس ساٹھ ہزار روپے ہیں اور اس پر تیس ہزار روپے قرضہ بھی ہے تو اب ساٹھ ہزار سے اگر تیس ہزار منحا کریں تو بقیہ تیس ہزار بجتے ہیں جو کے نساب سے کم ہے کیونکہ آج کل جو ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت ہے وہ لگ بگ چالیس ہزار اٹھیس چالیس ہزار روپے بنتے ہیں تو ایسی صورت میں قرضے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگا جہاں تک دوسرے ان کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ اگر دین مہر ہو کسی پر بیوی کا مہر ہے تو کیا اس دین کو اس قرضے کو بھی وہ منحا کر سکتا ہے یعنی تو اس کے حوالے سے یہ تفصیل ہے کہ اگر مہر معجل ہو یعنی فوری طور پر واجب الادا ہو یا معجل عند الطلب ہو جیسے کہ آج کل عام طور پر یہ صورت ہوتی ہے اور شوہر کا اس کو ادا کرنے کا ارادہ بھی ہو یعنی شوہر اس کی ادائیگی کی جستجو میں ہو تو ایسی صورت میں تو ان دو صورتوں میں تو وہ مہر منحا ہوگا لیکن اگر وہ مہر معجل نہ ہو معجل ہو اور معجل عند الطلب ہونے کی صورت میں بیوی کی طرف سے بھی کوئی مطالبہ نہ ہو اور نہیں میاں کا کوئی ارادہ ہو ادا کرنے کا جیسے کہ آج کل عام طور پر ہوتا ہے تو ایسا دین مہر جو ہے اس کو منحا نہیں کیا جائے گا جی چی کے بہت شکریہ تفصیل کے لیے گائے خریدی تھی ہم چار دوستوں نے مل کر اور نیت یہی تھی کہ چار حصے ہوں گے اس میں ہم چار حصے کریں گے چاروں ہی تقسیم کریں گے اس کو اب کوئی اور دوست آگے ہوں گے یا جو بھی تو اب پانچوہ حصہ پانچوہ شریک اس میں شامل کر سکتے ہیں جی اس طرح کرنا جائز تو ہے لیکن جب شروع سے نیت چار نے کر لی ہو تو یہ مکروح ہے کراہت کے ساتھ البتہ یہ جائز ہے ٹھیک جزاق بہت شکریہ عساق خان صاحب کوئیٹا سے پوچھتے ہیں سوال خاتون کے پاس ایک لاکھ مالیت کا سونا اور کچھ کیش ہے رقم نقد قربانی لازم ہے ان پر سر ان پر نہیں ہوگی تو کن پر ہوگی پہلا سوال اور کتنی مالیت کا سونا ہو تو قربانی واجب ہو جاتی ہے بار بار نصاب کا سوال ہے بسیت سونی سوال ہے جس کے پاس ایک لاکھ روپے مالیت کا سونا ہو اور کچھ نقدی بھی ہو تو اس پر تو قربانی واجب ہے اس سوال کا جواب تو واضح ہے جہاں تک ان کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ کتنا سونا آدمی کے پاس ہو تو قربانی واجب ہو جاتی ہے تو ساڑھے باون تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اس قیمت کے بقدر یا اس سے زائد مقدار میں اگر آدمی کے پاس سونا ہو اور صرف سونا نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ کچھ نقدی بھی ہو یا ضرورت سے زائد کچھ سامان بھی ہو ساندی سے زائد ہے لہٰذا اگر کسی کے پاس ایک تولہ سونا بھی ہو اور اس کے ساتھ کچھ نقدی بھی ہو تھوڑے سے پیسے یا تھوڑے سے ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے بہت شکریہ سر ہدایت اللہ خان صاحب کے ایک لائب سوال ہے کل کے روزے کے متعلق پوچھ رہے ہیں کسی نے زلجہ کے باقی روزے نہیں رکھے اور نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے تو صرف ایک روزہ یا نہیں یومی عرفہ کر جو روزہ ہے جو کل آنے والا ہے وہ رکھ لے تو کوئی حرج تو نہیں جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ آشورہ کا روزہ ہے جس کے ساتھ ایک اور روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم فرمایا تھا اس وجہ سے کہ اس میں یہود کے ساتھ تشبع اور مشابہت لازم آ رہی تھی لیکن یہاں پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس لیے اس روزے کو تنہا رکھ سکتے ہیں ٹھیک بہت شکریہ سر ایک نامعلوم سائلہ ہیں یا سائل ہیں مجھے نہیں پتا لیکن سوال ہے ان کا عورت پر قربانی تو واجب ہے لیکن نقد رقم موجود نہیں ہے ان کے پاس شوہر صاحب سے مانگی ہے وہ بھی کہتے ہیں جی نو کوئی چانس نہیں ہے ان سے ملنے کا بھی اور شوہر کے پاس ہے بھی نہیں اگر ہوتی تو وہ دے دیتے ایک صورت تو یہ ہے کہ ہے نہیں دے نہیں رہے اور ایک ہے تو بھی نہیں دے رہے تو ہے ہی نہیں رکم بس دونوں صورت میں نہیں ہے تو کیا کرے بچاری وہ تو جی شریعت نے جو ضرورت و حاجت کے وقت قرضہ لینے کی اجازت دی ہے تو قربانی اگر کسی کے ذمہ میں واجب ہے تو یہ تو ایک شریح حاجت ہے اور اس شریح حاجت کے لیے قرضہ لینا اس پر ضروری ہے تو اگر ان کے پاس اور کوئی صورت نہیں ہے تو ان کے لیے یہ صورت اختیار کرنا ضروری ہے کہ یہ فلحال قرضہ لے کے قربانی کریں اور بعد میں اس کی ادائیگی کی صورت کریں ٹھیک بہت بہت شکریہ سر آدم صاحب کا جو آدم صحیح صاحب آپ نے جو سوال پوچھا ہے غریب آدمی کہ انہیں قربانی کا جانور خریدا پھر وہ مر گیا تو کیا حکم ہوگا اس پر کلپ بن چکا ہے بڑی ڈیٹیل سے مسئلہ ڈسکس ہو چکا ہے پہلے پرانے نشیستوں میں اور می بھی کہ ہمارے جو فیس بک پیج ہے اس پر یہ اس عنوان کا کلپ موجود بھی ہوگا جی اس میں دونوں روایتیں ہیں کہ ایک روایت کے مطابق اس پر دوسرا جانور خرید کے قربانی کرنا ضروری ہے دوسری روایت یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے دونوں روایتیں ظاہر اور روایہ ہیں اس لیے اگر حرج ہو تو کسی پر بھی عمل کر سکتے ہیں مطلب دوبارہ قربانی کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سر جزاکم اللہ سوال ہے محمد علیہ صاحب کا پشاور سے یہ بھی حج کے متعلق جو کہ سوال ہے مقام عرفات سے احرام باندھنے سے دم لازم ہوتا ہے ایسا کچھ ہے مقام عرفات سے احرام باندھنے کی صورت کیا ہوگی یہ تو اس وقت واضح نہیں ہے یہ کس دن باندھ رہے ہیں اور پھر مطلب یہ کہاں جائیں گے بان کر تو یہ صورت سوال کی واضح نہیں ہے آپ سوال کی صورت ذرا واضح کیجئے اور پورا ڈیٹیل کے ساتھ اب سوال لکھیں تو انشاءاللہ ہم اس کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگلی سوال سر ہے نظیر حمدرد صاحب کا عمر رسیدہ جانور کی قربانی کر سکتے ہیں بوڑا جانور جی عمر رسیدہ سے اگر ان کی مراد وہی ہے اردو والا عمر رسیدہ یعنی جس کی عمر زیادہ ہو تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ وہ اتنا لاغر اور کمزور نہ ہو کہ وہ خود چل کر قربانگاہ نہ آ سکتا ہو باقی اس میں ایک احتمال ہی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا ہو کہیں انہوں نے حدیث کا ترجمہ پڑھ لیا ہو جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ مسنہ جانور کی تم قربانی کرو تو اس کا ترجمہ بعض رات نے عمر رسیدہ سے بھی کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر پوری ہو جانور کی تو ایسی صورت میں اگر یہ مراد ہو تو یہ تو پھر شرط ہے یعنی عمر پوری ہونا ضروری ہے بیڑ بکری میں ایک سال گائے بیل بینس وغیرہ میں دو سال اور اونٹ میں پانچ سال تو اس صورت میں تو عمر رسیدہ ہونا ناثر شرط ہے ضروری ہے اگر عمر رسیدہ نہیں ہوگا عمر اس کی پوری نہیں ہوگی تو قربانی نہیں ہوگا جزاکتہ بہت شکریہ عمر صادق صاحب کا سوال ہے قربانی کے جانور کے دانت چھوٹے نظر آ رہے ہیں یہ کل بھی ہم نے مسٹرہ ڈسکس کیا تھا کہ جانور میں عمر میٹر کرے گی اس کے دانت وغیرہ جو ہوتے ہیں لیکن پکے ہیں ہیں چھوٹے لیکن پکے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں جی دونوں حوالوں سے یہ سوال قابل غور ہے ایک تو یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر شک ہو کہ اس کی عمر پوری ہے یا نہیں ہے تو اس میں تو یہ اتمنان کرنا ضروری ہے کہ اس کی عمر دو سال پوری ہو اور اس بات کا اگر اتمنان ہے تو پھر چاہے اس کے دانت چھوٹے ہوں اس کا اعتبار نہیں ہے اس کی قربانی جائز ہے اور دوسرے اس حوالے سے بھی یہ سوال قابل غور ہے کہ اگر دانت اتنے چھوٹے ہوں کہ اس کی وجہ سے جانور چارہ نہیں کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی بھی پھر جائز نہیں ہے البتہ اگر دانت چھوٹے تو ہیں لیکن اس کے ساتھ جانور چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی پھر جائز ہے ٹھیک زدہ قسمان بہت شکریہ فہد نواز صاحب دیرہ اسمیل خان سے سوال کر رہے ہیں جانور کی نظر اگر ایک تہائی کمزور ہو ایک تہائی ہے اس سے زیادہ تو قربانی نہیں ہوتی یہ مسئلہ پتنی انہوں نے سن لیا ہو گئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کون سا وہ آلہ ہے جو ہمیں بتائے گا کہ حضرت کی نظر ایک تہائی سے کم ہے یہ دوسرے حصے پر تو میں بعد میں آتا ہوں جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے کہ ایک تہائی نظر اگر کمزور ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی تو یہ ایک روایت ہے اور مشہور روایت یہی ہے اکثر حضرات اپنے فتاوہ میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں البتہ دوسری روایت بھی ظاہر روایہ ہے اور وہ یہ ہے کہ قربانی نہیں ہوتی اور اگر عادی سے کم کم اس کی نظر کم ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی تو یہ تو مسئلے کی وضاحت تھی جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے کہ پتہ کیسے چلے گا تو اس کا طریقہ فقائے کرام نے لکھا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی جو بیمار آنکھ ہے کمزور نظر والی آنکھ ہے اس کو باندھ کر اس صحیح آنکھ سے اس کو دور سے چارہ دکھایا جائے اور جتنی مسافت سے وہ اس چارے کو دیکھ لے اور اس کی طرف چل پڑے تو اس پر نشان لگا دی جائے اور اس کے بعد پھر اس بیمار آنکھ کو باندھ کر کھول کر صحیح آنکھ کو باندھ کر اس کو دور سے چارہ دکھایا جائے اور پھر جہاں سے وہ دیکھ لے تو وہاں بھی نشان لگا دیا جائے اور پھر دونوں مسافتوں کے درمیان نسبت کو دیکھ لیا جائے اگر دونوں مسافتوں میں نصف کی نسبت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر جو ہے سر بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ یہ جو قربانی سے پہلے توافظ زیارت کا جو مسئلہ ابو یاصر خان صاحب کل ہو شکا ہے سری ہم نے لائیو لے لیا تھا سوال تو کر سکتے ہیں میرے خیال آپ نے یہ بتایا تھا اور ایک اور سوال ہے ہم سے حریپور سے کسی صاحب نے یہاں پوچھا ہے ابھی وہ چونکہ حج کے مطالقے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو حج جدہ والے جو ہیں جو جدہ میں رہائش پذیر لوگ ہیں وہ اگر حج کرنے جائیں گے تو ان کا حج تمتو ہوگا یا قرآن ہوگا جو قرآن اور تمتو ہیں یہ آفاقیوں کے لئے ہیں اور جو لوگ ہل میں رہتے ہیں تو ان کے لئے افراد ہی ہے وہ افراد ہی کریں گے ٹھیک بہت بہت شکریہ اور اگلا سوال ہم لے لیتے ہیں اور سوال ہم سے پوچھا ہے عظمت اللہ صاحب نے کراٹی سے وہ یہ پوچھتے ہیں سات میں سے بعض شرکا کی آمدن حرام ہیں جانور بھی خرید لیا گیا ہے کیا آپ ان حرام آمدن والوں کے پیسے واپس کر لینے سے بقیہ جو افراد ہیں ان کی قربانی درست ہو جائے گی یا بس ایک دفعہ خرید کر خراب ہو گیا دیکھیں جی اگر یہ ان کا اس طریقے سے ان کے پیسے واپس کر دیتے ہیں بے ختم کر دیتے ہیں قالعہ کر دیتے ہیں کہ آپ کے لئے جو خریداری ہوئی تھی وہ ہم منسوخ کرتے ہیں اور یہ خریداری ساری ہم اپنے لئے کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جانور سارا ان کا ہو جائے گا اور ان کی قربانی صحیح ہو جائے گی ٹھیک بہت بہت شکریہ حافظ محمد تعلیٰ صاحب انڈیا سے پوچھ رہا ہے کہ اللہ سوال قربانی کا جانور چوری ہو جائے تو کیا کیا جائے اور مر جائے تو وہ تو حکم ہو چکا ہے جی اس میں یہ تفصیل ہے کہ جو مالدار ہے اس پر تو دوسرا جانور خریدنا اور قربانی کرنا ضروری ہے اور اس میں یہ بہتر ہے کہ دوسرا جانور جو وہ خریدے وہ پہلے جانور سے کہ قیمت میں برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو اس سے کم نہ ہو لیکن یہ بہتر ہے کوئی ضروری نہیں ہے جہاں تک غریب کا مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں بھی آج ہی ہم نے ذکر کیا کہ دو روایتیں ہیں ایک روایت کے مطابق اس کے لئے بھی دوسرا جانور خرید کر قربان کرنا ضروری ہے اور دوسری روایت کے مطابق اس کے لئے دوسرا جانور خریدنا اور قربانی کرنا ضروری نہیں ہے اور دونوں ظاہر روایت ہیں تو اس لئے احتیاط اس میں ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ کر لے اگر منجائش ہے اور اگر اس کو حرج ہو رہا ہے تو اس کے لئے دوبارہ کرنا کوئی ضروری نہیں کوئی ضروری نہیں بہت شکریہ عمر فاروق صاحب کہتے ہیں قربانی کا جانور زبا کرتے وقت تکبیر جو ہوتی ہے وہ کب تک پڑھ سکتے ہیں جی قربانی کے جانور کو زبا کرتے وقت اللہ اکبر کہنا ضروری ہے ورنہ تو جانور حلال نہیں ہوگا اور اس تکبیر کے صحیح ہونے کے لئے یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ یہ تکبیر کٹ لگانے سے پہلے کہی جائے یا این کٹ لگاتے وقت کہی جائے تو اس کو انگریزی میں یوں تعبیر کرتے ہیں کہ سنکرونائزڈ ویڈ آر امیجیئٹلی پریسیڈڈ کہ یا تو متصل پہلے کہے یا اس کے بالکل ساتھ ساتھ کہے اور اس میں بے احتیاطی کی وجہ سے بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پہلے جانور زبا ہو جاتا ہے جھرگیں کٹ جاتی ہیں اور بعد میں لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح جانور حلال نہیں ہوگا وہ جانور مردار ہو جائے گا تو اس لئے بالکل این کٹ لگاتے وقت یا اس سے پہلے اور بہتر یہ ہے وہ خانہ فرمایا ہے کہ پہلے اللہ اکبر کہے بعد میں کٹ لگائے تاکہ اگر ساتھ ساتھ کہنے میں یہ امکان ہوتا ہے کہ پہلے کٹ لگ جائے اور بعد میں اللہ اکبر کہے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ پہلے کہے جی ٹھیک جزاکم صاحب بہت شکریہ اور محمد ساکیب صاحب پوچھتے ہیں ایک جانور ہے بڑا جانور اس میں صرف ایک ہی گھر کے مختلف افراد شریک ہیں ایک ہی فیملی ہے جوائنٹ فیملی ہے تو جب ایک ہی گھر کے افراد شریک ہیں تو اس وقت بھی یہ حکم ہوگا کہ پورا ایک ایک حصہ الگ الگ تول کر دیا جائے وہ تو سارے کوئی ماں بیٹا بیٹی شریک ہیں جی اگر ان کا کھانا پکانا ایک جگہ ہے یعنی وہ پکاتے اکٹھے ہیں تو پھر کوئی ضروری نہیں ہے حصے کرنا اسی طریقے سے کٹ کر رکھ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکر نعمت اللہ وانی صاحب کشمیر سے آپ نے جو سوال پوچھا ہے خواتین کی اجازت کے متعلق جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے یہ پرسوں کی ٹرانس میشن میں مفتی عمران مجید صاحب سے میں نے یہ سوال پوچھ لیا تھا اس لیے آپ پرسوں کی جو ٹرانس میشن ہے اس کو دیکھیں گے اور میں امید کرتا ہوں شاید اس کا شوٹ کلپ بھی بنا ہوگا تو آپ وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا کل سے گزشتہ جی جی پرسوں یعنی کل سے گزشتہ گزشتہ کل گزشتہ کل ٹھیک عبد المعیز بن سعید صاحب کا سوال ہے جی شخص کی قربانی ہو وہ جانور زبا ہونے سے پہلے کھانا 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 جائز ہے اور اس میں ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے البتہ سنت یہ ہے کہ قربانی کے دن اپنے قربانی کے گوشت کے کھانے سے اس دن کھانے کی ابتدا کی جائے تو یہ سنت ہے کوئی ضروری نہیں ہے اگر بھوک لگ رہی ہو تو کھا سکتے ہیں کوئی اور چیز بھی جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اور یہ مہین الدین خان صاحب نے جو سوال پوچھا ہے مجھے آپ کا سوال مل رہا ہے لیکن وہ مجھ سے پورا مجھ سے مجھے شو نہیں ہو رہا آپ شامل کرتا ہوں انشاءاللہ مفتی آبی شاہ صاحب اگلا سوال بشیر نور صاحب کا ہے وہ یہ پوچھتے ہیں قربانی کا گوشت کتنے عرصے تک رکھ سکتے ہیں کوئی سال بھر رکھنے کے گنجاش نکالنے سے بڑا مسئلہ ہے برنا بڑے بلکل سال سے بھی زیادہ رکھ سکتے ہیں اس حوالے سے کوئی تحدید نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شروع میں اس تین دن سے زیادہ رکھنے سے منع فرمایا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں غربت بہت تھی تو حکم یہ تھا کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ تین دن کے اندر اندر جتنا خود کھا سکتے ہیں کھالے اور باقی غریبوں کو دے دیں زخیرہ کرنا جائز نہیں تھا لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی تو فرمایا کہ جتنا چاہیں آپ روکنا تو اس وقت تک آپ روک سکتے ہیں تو اس لئے اب جب تک ممکن ہو جب تک رکھ سکتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں بہت شکریہ میری کوشش ہے ناظرین محترم کہ میں وہ سوالات جو آج کے متعلق ہیں جن کا تعلق آج رات سے ہے یہ کل دن سے ہے ان کو میں امیڈیٹ بنیاد میں شامل کرسکوں اس پرگام میں مہین الدین خان صاحب نے جو سوال پوچھا ہے پلیز آپ اس سوال لکھ دیجئے ہم انشاءاللہ اس کو شامل کرتے ہیں خلیف شاہ صاحب نیو یورک سے پوچھ رہے ہیں سر امریکہ سے کہتے ہیں جی کہ میں نیو یورک میں شافی اور حنفیوں کے درمیان پھنس گیا ہوں کہتے ہیں شافی حضرات نے جو ہے وہ منگل کے دن اید کا اعلان کیا ہے یعنی کہ کل اور جو حنفی حضرات ہیں انہوں نے بودھ کو عید منائیں گے میرے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہ ہے شوافے کی میرے لئے کیا ہوگا دیکھیں جی اس طرح کی صورتحال جو ہوتی ہے اس میں جمہور کے ساتھ رہنا چاہیے اگر کوئی جماعت ایسی ہے کہ اس کی طرف زیادہ لوگ ہیں تو ان کے ساتھ رہنا چاہیے کیونکہ عید میں جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ اجتماعیت مقصود ہے تو جہاں اجتماعیت زیادہ ہو اس کے ساتھ عمل کرنا چاہیے بہت شکریہ اجتماعیت کے ساتھ چلنا چاہیے اور اگلے سوال محمد شہباز عزیزی صاحب کا وہ یہ پوچھتے ہیں میں نے کل پوچھ لیا تھا یہ سوال غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز تھا آپ نے بتایا جی بالکل غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں اپنے ملازم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں جی یہ اپنے ملازم کو قربانی کیا گوشت دینے کی دو سورتیں ہیں ایک سورت تو یہ ہے کہ اس کو ہدیہ کیا جائے گفت کے طور پر اس کو گوشت دیا جائے اور اس کی عجرت یا تنخواہ کے طور پر اس کو گوشت نہ دیا جائے تو یہ سورت تو بالکل جائز ہے البتہ اگر کہیں پر ایسا ہو کہ ملازم کی تنخواہ میں کھانا بھی شامل ہو یعنی اس کو مالک کھانا دیتا ہو تو ایسی سورت میں اس کو قربانی کا گوشت پکا کر کھلانا جائز نہیں ہوگا اور اس کا ہیلہ پھر یہ ہوگا کہ ان دنوں میں اس کو کھانے کی قیمت الگ سے دے دی جائے اور قربانی کا گوشت اس کو تہہ دیا کے طور پر یا اس طرح عباحت کے طور پر کھلا دیا جائے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جزاکم اللہ فائز صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں سوال حرام مغز جو ہے سر مکروع ہے اس کا تو نام ہی حرام ہے میرے بھائی جبکہ اس کا شمار ممنوع اجزاء میں ہوتا نہیں ہے چونکہ نام حرام آگیا بس یہ حرام مغز بدنام ہے حکم کے لحاظ سے یہ حرام مغز نہیں ہے حلال مغز ہے تو اس لیے اس کا کھانا جائز ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اچھا یہ سوال ہے مہین الدین صاحب کا وہ یہ کہہ رہے ہیں بڑے لوگ انتظار میں ہیں جی مدینہ میں تو آپ یہ سوال شامل کریں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نو سے تیرہ تک عمرہ کرنا منع ہے ایک بڑی تعداد عید کی چھٹیوں میں حج کے علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورت زیارات اور عمرہ کے لیے آتی ہے اب مدینہ سے آنے والا شخص اگر مکہ آنا چاہے گا تو وہ کیا کرے گا وہ آگے جواب سوال کا اگل حصہ یہاں ہے تو اگر میکات سے باہر مکہ آ رہا ہے باہر سے مکہ آ رہا ہے تو احرام کے بغیر آئے تو دم لازم آتا ہے اور اگر احرام باندھ کر آئے تو ان پانچ دنوں میں عمرہ منع ہے کیا کرے صرف وہ مدینہ سے آئے کیسے گویا کہ یہ سوال ہے بس جی ان دنوں میں اگر آنا ہو تو اس کی صورت یہی ہے کہ وہ پھر بعد میں آ کے رکے اور ان دنوں میں تو عمرہ کرنا چونکہ ممنوع ہے تو جب یہ دن گزر جائیں تو بعد میں وہ عمرہ کرے اور بہتر یہی ہوگا کہ ان دنوں میں اول تو وہ انتظار کرے نہ آئے مکہ میں خاص طور پر یہ مسئلہ ہے مدینہ میں تو زیارات زیادہ ہیں اور وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو مدینہ کی زیارات ان دنوں میں کی جا سکتی ہے ایام منحیہ میں البتہ اگر کوئی مکہ آتا ہے تو اس کے لئے حکم یہی ہوگا کہ وہ انتظار کرے اور جب ایام منحیہ ختم ہو جائیں اس کے بعد وہ عمرہ کر کے حلال ہو حلال ہو یعنی مدینہ میں ایک صورت یہ ہے کہ جو مدینہ میں اس وقت موجود ہیں وہ وحی قیام کر لیں اور زیارات وغیرہ وہاں جو ہیں ان پہ وقت گزاریں اپنا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ احرام کے بغیر مکہ آ جائیں احرام کے بغیر تو جائز نہیں جائز ہی نہیں تو وہ احرام پہن کے آئیں ایک صورت جو آپ نے کہے وہ رکے رہیں لیکن پھر آگا احرام پہن کے اگر آئیں گے تو وہ تو عمرہ شروع ہو جائے گا ایک طرح سے تو اس لئے ان دنوں میں آئیمت ایک ہی آپشن ہے مہین الدین خان صاحب کے مدینہ میں قیام کریں اور ایام منحیہ کے ختم ہونے کا انتظار کریں جب یہ پانچ دن ختم ہو جائیں گے تب ہی آپ احرام باندھ کر مکہ آ سکتے ہیں اور عمرہ البتہ اگر کوئی احرام باندھ کے آ ہی گیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ انتظار کریں اور بعد میں بعد میں مناسق ادا کریں مناسق بعد میں ادا کریں یعنی اگر کوئی احرام باندھ کر آ گیا ہے مدینہ سے اس مسئلہ بیان کرنے سے پہلے نکل پڑا ہے وہاں سے جلدی تھی تو پھر جو ہے جو مناسق ہیں عمرہ کے جو مناسق ہیں ان کو ادا کرنے سے رکھ رہے اور وہاں جو دیگر زیارات ہیں وہ اپنے طور پر وہ کر سکتا ہے دیگر انفرادی بادہ بہت بشکریہ سر جزاکم اللہ اور ہمارے وہ سوال تو ختم ہو گئے میں یہاں آ جاتا ہوں موبائل پہ جائیں آسمہ اماد صاحبہ کا سوال ہے کہتی ہیں سوال یہ ہے کہ میرے پاس ڈھائی تولے سونا ہے کیا مجھ پر قربانی جائز ہے وہ جواز کا پوچھنے ادھر واجب ہوئی پڑی ہوگی کوئی چاندی نہیں ہے صرف سونا ہے نہ کوئی جمع پونجی ہے ملکہ رقم نقد تو کیا کہتے ہیں ان کو جھٹکا لگائیں تھوڑا ان کے لیے حکم یہ ہے ہیلہ یہ ہے کہ اگر یہ قربانی کے وجوب سے بچنا چاہتی ہیں تو ان کے پاس جو نقدی ہو عید کے تین دنوں سے پہلے پہلے وہ اس کو خرچ کر لیں اور نقدی اپنے پاس بالکل نہ رکھیں اور اسی طریقے سے جو ضرورت سے زائد سامان ہے ایسا سامان ہے گھر میں جو سالوں استعمال نہیں ہوتا سال میں ایک آد بار بھی استعمال نہیں ہوتا جیسے بعض اوقات برتن ہوتے ہیں بسترے ہوتے ہیں یا اس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہو جائے گی تو ایسی چیزیں بھی یہ اپنی ملک سے نکالیں اگر ایسا یہ ان کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر ان کے لیے قربانی کرنا ضروری ہوگا ضروری ہوگا بہت شکریہ ابو سیراج صاحب اسلام آباز سے پوچھتے ہیں گھر کے سربراہ والد صاحبیں جوائنٹ فیملی ہیں اور والد صاحب بھی کاروبار کرتے ہیں اور ہم بیٹے جو ہیں وہ بھی الگ الگ کاروبار کرتے ہیں گھر کا خرید و فروخت اور خرچہ ہم اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں مالب کوئی ضروری نہیں کہ والد صاحب ہی نہیں کرنا ہے لیکن مسئلہ یہ بوچھتا ہے اب کہ قربانی کا چکے موقع ہے تو اب اس جوائنٹ فیملی میں جس کی سربراہ والد صاحب ہیں لیکن خرچہ ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس فیملی میں والد صاحب ہی پر قربانی واجب ہوگی کہ وہ ہم سب کی طرف سے قربانی کر لیں یا پھر ہر ایک پر الگ الگ لازم ہوئی جی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ والد اور اس کے بیٹے اکٹھے رہتے ہیں اور بیٹے جتنی کمائی کرتے ہیں وہ لا کے والد صاحب کو دے دیتے ہیں تو اس صورت میں تو بیٹوں کا الگ سے ان کی ملک میں بقدر ملکیتیں الگ الگ شمار نہیں ہوتی اور ان کی ملکیت میں الگ سے بقدر نساب مال موجود نہیں ہے تو اس لئے ان پر کوئی قربانی کرنا ضروری نہیں ہے صرف والد کا قربانی کر لینا کافی ہے البتہ اگر اس طرح جوائنٹ فیملی کی صورت یہ ہو کہ وہاں ہر ایک کی الگ الگ ملکیت کا بھی حساب ہو اور ہر آدمی اپنا پیسہ الگ سے بھی جمع کر رہا ہو اور اس کے پاس بقدر نساب مال موجود ہو تو اس صورت میں ہر ایک مستقل طور پہ صاحب نساب شمار ہوگا اور اس پر الگ قربانی کرنا ضروری ہوگا بہت شکریہ کشمیر سے بانڈے عمر صاحب کا سوال بہت جلدی ہے ان کو سوال کی کہتے ہیں جی کہ میں ایک سوڈنٹ ہوں اور گورنمنٹ کی طرف سے مجھے سکولرشپ دی جاتی ہے ملتا ہے اکاموڈیشن اپنی ضروریات کھانے پینے وغیرہ کے لیے تو کیا میں اس سکولرشپ کو اپنے نساب میں شمار کروں گا قربانی کے نساب کے دیکھیں جی اگر سکولرشپ ان کو مالکانہ طور پہ قبضہ کروا کے دے دیا جاتا ہے تو وہ ان کی ملکیت میں آگیا ہے اور ملکیت میں مال کہیں سے بھی آئے اور کسی بھی طور پر آ جائے تو جب ملکیت میں آ جاتا ہے اونرشپ میں آ جاتا ہے تو اس کا حساب ہوتا ہے اور اگر وہ بقدر نساب مال ہے یا دوسرے مال کے ساتھ ملکے بن جاتا ہے تو قربانی اس کی وجہ سے واجب ہو جائے گی جی چیچے بہت مشکر ہے مہین الدین خان صاحب کو جو ابھی ہم نے سوال چامل کیا تھا ان کو دوبارہ سوال آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہزار کلومیٹر دور سے آ رہے ہیں ہم لوگ پھر چھوٹیاں بٹیاں نہیں ہیں یہ تین دن کے بعد نہیں رکھ سکتے ہیں کوئی گنجائش ہو تو نکالنے کوئی ہے کوئی جی مکہ مکرمہ میں آنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی گنجائش اور مدینہ منور آ جا سکتے ہیں اور پھر یہ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں اور لاکھوں روپے خرج کر کے آتے ہیں تو یہ سعودی عرب میں کسی بھی وقت دوسرے وقت میں آ سکتے ہیں کسی بھی دوسرے وقت میں آ سکتے ہیں اس وقت میں گنجائش نہیں ہے اور یہ مسئلہ مفتی آبشاہ صاحب نے تو نہیں بنایا کہ اس میں کوئی گنجائش کے پہلو نکال سکیں یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے بنا ہوا ہے یہ بنا بنایا مسئلہ ہے جو آپ کو پیش کیا جا رہا ہے ناظر مطرم پروگرام کب ختم ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عید کے دینوں میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ آپ کے سوالات لے کر اور آپ میں پریشان نہیں ہو اگر کوئی سوال آپ کے رہ بھی جائے تو عید کے دین بھی ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے آپ کے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے اگر پھر بھی آپ ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالی سے دعا ہی کر سکتے ہیں ناظر مطرم کل آپ سے ملکات ہوتی ہے آپ کے جو سوالات آج رہ گئے ہیں شامل نہیں ہو سکے ان کو لے کر انشاءاللہ کل آتے ہیں دوبارہ آپ کی خدمت میں اور پھر عید کی دنوں میں تو انشاءاللہ ملکات ہے ہی تب تک لئے آپ اجازت دیں گے اللہ حافظ